بس لیسن کو اس طرح سے استعمال کریں اور اپنے دانتوں کو موتیوں کی طرح چمکائیں السلام علیکم یورز آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹیو ویرز اور میں ہوں کرن فرنس بیڈی سگرٹ تمباکو وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہماری دانت بہت جلدی سڑنے لگتے ہیں دانتوں میں پیلا پناتا ہے موں سے بدبو آتی ہے دانت کالے دکھنے لگتے ہیں تو اگر آپ بھی اپنے پیلے گندے یا کالے ہوتے ہوئے دانتوں سے پریشان ہیں تو آج میں آپ کے لیے ایسا پیسٹ لے کر آئی ہوں جسے یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی اور ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ نے بس یہ پیسٹ لگانا ہے اور اپنے دانتوں کو موتیوں کی طرح سفید اور چمکدار بنانا ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کو یہ پیسٹ کیسے بنانا ہے کیونکہ آدھی ادوری معلومات کبھی بھی پوری طرح سے پائدہ منت نہیں ہوتی یہ پیسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے کالگیٹ جو کہ ہر کر میں موجود ہوتا ہے ہم نے وائٹ کالگیٹ یوز کرنا ہے کالگیٹ ہمارے دانتوں کو سفید اور چمکدار بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ٹوٹ پیسٹ ہم اس لیے یوز کریں گے تاکہ آپ کو دوبارہ سے برش کرنے کی ضرورت نہ پڑے آپ تقریباً ایک دفعہ کے استعمال جتنا کالگیٹ لیں اب دوسری چیز ہمیں چاہیے نمک سفید نمک ہم یوز کریں گے اور یہ ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک چھٹکی نمک ہمارے دانتوں کو ساف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گمز پر بھی کام کرتا ہے جس سے دانتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسوڑے بھی مضبوط رہتے ہیں موتیوں جیسے سفید چمکدار دانت پانے کے لیے اگلی چیز ہمیں لینی ہے لیسن لیسن آپ کے دانتوں کے لیے جادو کا کام کرے گا کیونکہ اس میں پایا جانے والا تائوسل پونیٹ نہ صرف آپ کے دانتوں کو سفید اور چمکدار بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ دانتوں پر کیڑا لگنے سے بھی بچاتا ہے تین سے چار لیسن کے جوے چھیلنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے باریک کوٹ لیں اگر آپ کے مسوڑے بار بار پھولتے ہیں تو اس میں بھی لیسن بہت پائدہ دے گا لیسن کو اچھی طرح سے باریک پیسنے کے بعد آپ اس کو کوالگٹ اور نمک کے پیسٹ میں ملا دیں آپ لیسن کو جتنا باریک پیسیں گے اتنا ہی زیادہ یہ آپ کے دانتوں پر اثر کرے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا لیمو کا رس بہت سے لوگوں کے مو سے کھانے کے بعد بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور بریتھنگ پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے لیمو بہت فائدہ مند ہے آپ دس سے پندرہ کترے لیمو کے رس کے اس میں ڈال دی چکے اب آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ پیسٹ آپ کے دانتوں کو چمکدار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی اچھے سے حفاظت کرے گا لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھٹکی حلدی حلدی دانتوں پر جمع بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد دے گی پیلے دانتوں پر یہ پیسٹ بہت ہی اچھے سے کام کرے گا پہلی بار کے استعمال سے یہ دانتوں کو سفید اور چمکدار بنانا شروع کر دے گا حلدی ڈال کر تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہمارا یہ پیسٹ لگانے کے لیے بلکل تیار ہیں اب جان لیجئے اسے یوز کرنے کا طریقہ آپ ایک برش لیں اس پر یہ پیسٹ لگا کر اپنے دانتوں پر برش کریں جیسے نارملی ہم برش کرتے ہیں آپ دو سے تین منٹ تک اس پیسٹ سے اپنے دانتوں پر برش کریں ہم نے اس میں لیسن ڈالا ہے جو دانتوں کو سفید کرے گا اور ہر بار دو منٹ کے استعمال سے آپ کو اپنے دانتوں میں امپرویمنٹ دیکھنے کو ملے گی فیک میں تین بار آپ اس پیسٹ کو استعمال کریں گے باقی دنوں میں آپ عام ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال ہی کریں گے آپ نوٹ کریں گے ہر بار دو منٹ کے استعمال سے دانتوں کا پیلاپن ختم ہوتا جائے گا آپ کی دانت موٹیوں کی طرح سفید اور چمکدار بنیں گے اور آپ کھل کر ہس پائیں گے بنا کر ٹرائی کریں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ